بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آج کی اس ویڈیو کے اندر میں خوراک کا ایک چارٹ آپ دوستوں کی خدمت میں پیش کرنے والا ہوں یہ ان دوستوں کے لئے ہے جن کا مزاج سرد خوشک ہے چونکہ عام طور پر آج کل نوے سے پچانے فیصد لوگ ایسے ہیں جن کے مزاج کے اندر سردی خوشکی کا غلب ہے جس کی وجہ سے وہ ترہ ترہ کے امراض کا مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں تو جن دوستوں کو سردی خوشکی کا مسئلہ ہے اور ان کی نبض سردی خوشکی کے اعتبار سے ہے تو یہ جو میں آپ کو چارٹ آپ کی خدمت میں پیش کرنے والا ہوں صبح ناشتے میں کیا چیزیں استعمال کرنی ہے دن کے کھانے میں رات کے کھانے میں فروڑ کے اعتبار سے کیا کیا چیزیں آپ استعمال کر سکتے ہیں تو ان تمام مریضوں کے لئے مفید ہیں جن کا مزاج سرد خوشک ہے مرد بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں عورتیں بھی استعمال کر سکتی ہیں انشاءاللہ اس چارٹ کے مطابق جو جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں اور جو اس میں کہواجات میں آپ کو بتاؤں گا اگر اس کے مطابق آپ اپنی زندگی کی ترتیب دیں گے تو اللہ کے فضل سے چونکہ سردی خوشکی کی وجہ سے آدمی امراض کا شکار ہوتا ہے تو جو آدمی کا صحیح مزاج ہونا چاہیے گرم تر یا تر گرم یا گرم خوشک یعنی اس کی کیفیت اور صحت کے اعتبار سے انشاءاللہ اس مزاج کی طرف آپ لوٹ بھی آئیں گے اور آپ کے جسم کے اندر بہتری بھی نمائع ہوگی اور جیسے جیسے آپ ان خوراکوں کو استعمال کریں گے انشاءاللہ دن بدن جسمانی طور پر آپ کو کمزوری ہے اس کا احساس بھی ختم ہو جائے گا اور دن بدن آپ کی جسمانی کمزوری وہ بالکل دور ہو جائے گی تو اس چارٹ کو آپ خود بھی پڑھیں جو دوسرے مریض ہیں ان کو بھی پڑھوائیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں جو دوست پہلی دفعہ ہمارے چینل پر آ رہے ہیں لائکون پر کلک کریں تاکہ جب بھی ہم اس چینل پر اپنی ویڈیو اپلوڈ کریں تو اس کا نوٹیفکیشن آپ کے پاس پہنچ سکے تو چلیں تفصیل کے ساتھ اس چارٹ کو دیکھ لیتے ہیں جی تو دوستو تفصیل کے ساتھ اس چارٹ کو دیکھ بھی لیجیے سن بھی لیجیے اور اپنے معالج کے ساتھ مشورہ کر کے پھر اس جو چارٹ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں اس میں کچھ کمی بیشی بھی کی جا سکتی ہے صبح کا ناشتہ پندرہ عدد بادام لے کر ان کو کوٹ لیں ساتھ میں حلدی ایک ماشا دیسی انڈا ایک ہو جائے شکر چار چمچ ڈال کر دیسی گھی میں حلوہ بنا کر یہ صبح ناشتہ میں آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے اور اوپر سے کوئی چائے وغیرہ بھی پی سکتے ہیں نیم گرم دودھ بھی پی سکتے ہیں اگر کہوہ یہ بنا کر استعمال کریں تو زیادہ مفید رہے گا اس میں سونف، الائچی خرد اور سفید زیرہ اس کا کہوہ یا سبز چائے، دالچینی، خوشک پدینہ اور سونف اس کا کہوہ بنا کر پی لیں یا ایسے کریں کہ ایک کہوہ صبح کے وقت میں اور ایک شام کے وقت میں پی لیں انشاءاللہ آپ کے لیے مفید رہے گا دوپیر کے کھانے میں چھوٹے گوشت میں قدو، ٹینڈا، شلغم، گاجر، مولی یا توری ڈال کر اس میں ادرک بیس گرام سفید زیرہ ایک تولہ بڑا ٹرماتر ایک عدد حلدی مناسب لال میرچ کھا کر دوران علاج روٹی کم سالاً زیادہ استعمال کریں شام کی کھانے کے اندر دوپیر والا کھانا شام کو کھائیں یا پھر صرف خجور پانچ عدد بادام سات عدد اور اوپر سے نیم گرم دودھ پی لیں پھلو کے اندر آپ جب آم کا موسم ہو آم آم کا ملک جوس، آڈو، خجور بادام تھوڑی مقدار کے اندر انگور، مربع عملہ، دیسی، سوگی وغیرہ یہ آپ نے استعمال کرنی ہے بیکری کا سامان آپ نے استعمال نہیں کرنا خالی پیٹ پانی نہیں پینا ہاں اگر پینے چاہتے ہیں سوہ پیاس لگتی ہے ساتھ میں شہد مکس کر کے پانی پیئے آلو، چاول، دہی، گوبی، مچھلی، تربوز، خربوزہ، کھیرہ، پیپسی کولا کوکا کولا قسم کے تمام مشروبات اس سے آپ نے پرہیز کرنا ہے اللہ کا فضل و کرم ہوا تو انشاءاللہ جو مزاج آپ کے لئے خرابی کا باعث بن رہا ہے انشاءاللہ مزاج بھی بدلے گا اور آپ کی طبیعت بھی بدلے گی دوستو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں انشاءاللہ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا اجازت دیجئے شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ